اگر آخری مجمع تک پہنچ جائے تو وہ پیداری کو ثبوت دیجئے گا میں مصرے پہنچا رہا ہوں کہ عادل تہر نے کیا عادل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیمی دنیا سے نیاری نکلی لکھنوں کے مزاج کا مصرے نہ ہو تم نہ بولیے گا میرے مصرے مجھے واپس کر دیجئے گا عادل تہر نے کیا عادل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیمی دنیا سے نیاری نکلی تم نے قابے پہ جمع رکھا تک حفظہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی کیوں سب مل کے یا علی اس کی تقسیمی دنیا سے نیاری نکلی عادل تہر میں کیا عادل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیمی دنیا سے نیاری نکلی تم نے قابے پہ جمع رکھا تک حفظہ پھر بھی تین لے جاؤ رضاقتوں پیدار ملتی ہے لکھنوں میں تین لے جاؤ چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں آہا ہا 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 ذرا سبیداروں کا پیدار چاہتا ہو علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں حسینین کو مکتائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے نشکر میں کوئی ڈر ہی نہیں سب مل کے نعرے بھی لگائیں جو نعرے مجھے حسان دیکھنے کو ملتے ہیں اے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں سر جھکا کے نہیں سر اپھا کے لگایا جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آقا کا نام لینے سے وہ شرماتے ہیں جن کے آقاؤں نے میدانوں میں انہیں شرمندہ کیا ہو ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جو میدان میں جاتا تھا تو لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے تھے سنیے اگر نعرہ لگائیے تو سم ملکے لگائیے نعرہ ہے اہداری آہیے بہت اچھا ماحول ہے میں زیادہ سمہ خراشی کا خائل نہیں ہوں ماحول میں چکا ہے شائر آپ کے حوالے آج شبروز صاحب کو سنتے رہے ہیں میں ترنم آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ آواز سرزمین کانپور سے اٹھی نجب کی گلیوں میں سیر کر رہی ہے اور ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد مہدرم شبروز صاحب افریقہ تشریف لے جا رہے ہیں دیکھیں بڑی بات ہے اس لیے کیونکہ ہندوستان کا پرچم جان کے کسی غیر ملک میں لہرہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے جب بات ہندوستان کی آگئی ہے تو ایک بات کہتا چلو خدا کی قسم آپ دیکھ لیجئے یہ پندرہ آگس کو ہندوستان کو آزاد کر آیا مہدما گاندی نے اور بہت سے لوگوں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج بھی یہ قانون ہے ہندوستان کا کہ جو پرچم یہ پندرہ آگس کو ہندوستان آزاد ہوا تیرنگی کے سائے میں اور دس مہورنگ کو اسلام آزاد ہوا پرچم عباس کے سائے میں لکھنا ہوا لو جملیب کی دات چاہیے اور شبروز صاحب آپ کے حوالے پندرہ آگس کو آزاد ہوا اندوستان تیرنگی کے سائے میں دس مہورنگ کو اسلام آزاد ہوا پرچم عباس کے سائے میں تو یہ بات تو تیع ہو گئی نا جو پندرہ آگس کو تیرنگی کو سلامی نہ دے وہ تیل درو ہی اور جو دس مہورنگ کو پرچم کو سلامی نہ دے وہ تیل درو ہی آئیے اتنا اچھا ماحول ہے میں اس ماحول کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتا میں گدارش کرنا ہوں اپنے مہترم بھائی شبروس کانبوری صاحب چار مصرے حاضر کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا مولا کی درگہہ میں کھڑا ہوا ہوں اور آفت کو میں ایک چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں سمار کر لیں غیروں کے درگہ پن کے سلالی نہیں گیا اگر چوتھے مصرے میں سچائی ہو تو آخری منہ میں تک توجہ کا تعلیم ہوں روز کی ناؤں کے چھوڑ کے چالی نہیں گیا تو مانگو مراد در ہے یہ باب المراد کا اس در پہ آکے کوئی بھی خالی دیکھیں ابھی وہ بیداری نہیں لگ رہی ہے جو لوگ کرسی نشین ہیں وہ بیٹھے رہے لیکن ہاتھ اٹھائیں کرو ہاں بزارش کر رہا ہوں مصرم بھائی چار مصرے پیش کر رہا ہوں اس محصے میں ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہوں ہر کونے سے ہر شہر سے میں نے دیکھا ہے خود مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی چار شابان کا جشن کب ہوگا چار شابان کا جشن کب ہوگا اب سنیے چار مصرے پیش کر رہا ہوں حقیقت ہو تو دعائے چاہتا ہوں کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں مادر شہر کی دعا پانے چلے آتے ہیں اور فرش محفل پا آداداروں کو حیرت نہ دیکھ شما جلدی ہے تو پلوان کب ہو آتے ہیں شما جلدی ہے بھائی بہت دشتر کر رہا ہی ہے مائک اور اس کی آواز تھوڑی سی تیز کیجئے چوتھا چلا گیا ہے نا سلوات پڑھ دیں ہمزراب چوتھا بیج دیا ہمیں چار مصرے چھوڑا اس سلوات پڑھ دیں ہمزراب چھوڑا پلوان اچھا سنوے ہیں بھائی کوئی تمہین کی ضرورت دیں چار مصرے مولا پاس کی بارگرام میں پیش کر رہا ہوں یہ مصرے جنب علی اطور علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہیں سماتھ کروائیں جناب فاطمہ زہرہ کے خاص پھولوں نے گلے میں ظلم کے لانت کا ہاری ڈالا ہے آخری مندہ تک توجہوں کا تعلیمت پیش کر رہا ہوں گلے میں ظلم کے لانت کا ہاری ڈالا ہے اوہ جنہیں گوما تھا کہ اب پاس اسے کریں گے بغا اوہ جنہیں گے بغا اوہ جنہیں گے بغا اوہ جنہیں گے بھائی 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 اور دلیٰ ہوں جو عذا دار سر فیش ادا بیٹھ گیا اس کے پہلوں میں احشاہ وفا بیٹھ گیا میں خیالوں ہی خیالوں میں در جنت پہ کھا کے آباس کے پرچھن کی ہوا بیٹھ گیا کھا کے آباس کے اور یہ سنیے اس محفل میں ہر آدمی نہیں آسکتا یہ تو پیور مجمع ہے فرش محفل کا کہاں ہوتا ہے ہر ایک کو نصیب مادر شہ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا مادر شہ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا مادر شہ کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا اور کرتے کرتے جو سفر حق نے لگا ہوئے کا نصیب آکے شابیر کی جو گھٹے پہ رکا بیٹھ گیا ہم نے دیکھا ہے آپ دیکھیں آپ کون نہیں بولتا یہ دیکھنا ہے مجھ کو میسا مائی سنیئے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتمو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خلاف ماتمو جو بھی طوفان سامانے میں اٹھا بیٹھ گیا میں پورے مجھ میں سے دھوائیں چاہتا ہوں بتو رکھا آخری شہر ہے بتو رکھا جو بھی طوفان سامانے میں اٹھا بیٹھ گیا ایک پر پھرنا رکھا ماتم سرور لیکن چھتے چھتے مفتی کا گلا چھتے چھتے مفتی کا گلا بیٹھوئے میں ایک بلندریف سروات پر نہوڑا شکریہ بھائی ایک کلام کے ایک منتہ چار شیئر اس کے بعد قصد بھائی نے حکم دیئے لاکھوں سلام کا وہ پڑھونا ہے سماعت حرمالے چاہے ذکرِ نبی ہو کہ ذکرِ علی وہ بھی سلطان ہے یہ بھی سلطان ہے چاہے ذکرِ نبی وہ کے ذکرِ علی وہ بھی سلطان ہے یہ بھی سلطان ہے میرے اللہ کا دینِ اسلام پہ وہ بھی اہتان ہے یہ بھی اہتان ہے چاہے ذکرِ نبی دھوکِ ذکرِ علی مصرہ بیشت خدمت ہے تم کتابِ خدا کی تلاوتِ کرو اخلی میں ایسا ہے کہ یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ہاتھ بان کے نماز پہنے ہی پھا یہ نمازیں کھو رہی ہے تم کتابِ خدا کی تلاوتِ کرو یا رخِ ملتزا کی سیارتِ کرو ایک خاموش ہے ایک ہے بولتا ایک خاموش ہے ایک ہے بولتا وہ بھی خریان ہے یہ بھی خریان ہے چاہے ذکرِ نبی دھوکِ ذکرِ علی مصرہ بھائی پوری دنیا ابو بکر بغدادی کے حوالے سے شیر پڑھ رہی ہے اس کو جو پرموٹ کرتا میں اس کے حوالے سے شیر پڑھوں گا بہتو رہ خات اس پاکستے اس سے شیر پہنچھ جانا جانا بہتو رہ خات تمہار کروائے اس نے بھنتے پہ امبر پٹھائے ستم جو سمجھ جائے وہ یہ ہاتھ آتے تھے جو نہ سمجھ پائے اس نے بھنتے پہ امبر پٹھائے ستم بے گناہوں کے اس نے کیے سر خلم سنیے گا اس نے بھنتے پہ امبر پٹھائے ستم بے گناہوں کے اس نے کیے سر خلم نام بھی ایک سا کام بھی امبر پٹھائے ستم بے گناہوں کے اس نے کیے سر خلم نام بھی ایک سا کام بھی ایک سا وہ بھی شیطان ہے چاہے دکھے دے نمی لگایے بھائی نعرہ لگایے نام بھی ایک سا کام بھی ایک سا وہ بھی شیطان ہے یہ بھی شیطان اب میں یہ علم اگا ہوا ہے سامنے مولا پاس کا لم یہ کون گون دیکھ سکتا ہے اور کون گون نہیں دیکھ سکتا ہے بہت اور خاص ہمارے سنوائیں ذکر ہے دے پچیرا بنائے گا وہ اور یا علم دیکھ کر بھاگ جائے گا ذکر ہے دے پچیرا بنائے گا وہ یا علم دیکھ کر بھاگ جائے گا وہ ذکر ہے دے پچیرا بنائے گا وہ یا علم دیکھ کر بھاگ جائے گا وہ ذکر ہے دے پچیرا بنائے گا وہ یا علم دیکھ کر بھاگ جائے گا وہ دشمانِ آلِ احمد کی اے دوستوں وہ بھی پہچانے ہیں یہ بھی پہچانے ہیں چاہے ذکر ہے نبی ہو کے ذکر ہے علی آخری شیر بہت اختصار تھے اس کے بعد لاکھو سلام چار پانچ شیر کو تو رکھا سمان ترمانے آخری شیر ایک خافیہ رہ گیا تھا انجان انجان کو دو بار نغم کرنا ہے اب بتو رکھا آپ لوگوں کی دعا چاہتا ہوں شیر پہ بتو رکھا ایک کا نام ہے دشمانِ ملتزا ایک کا نام ہے مجھ کو برا شیر نہ پڑھنا پڑھے لگنا میں پڑھنا ہوں وقت سمجھ گئے تو ہاتھ رکھا دیجئے گا ایک کا نام ہے دشمانِ ملتزا ایک ہے دشمانِ ذکرِ قلبوں اے بھلا ایک کا نام ہے دشمنِ ملتزا ایک ہے دشمنِ ذکرِ قلبوں ملتزا مہتے واقف ہو ہے دن مولو مگل باپسے مہتے واقف ہو ہے دن مولو مگل پاپسے تو بھی انجان ہے موسیقی 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 آکشہ پیر نے تخدیر بنائی میری جان کو فار کے قبضے سے چھڑائی میری آج بھی تھا میں ہے ایک شیر کلائی میری جو سکینہ کی ہے اس آب سے لپٹی غوں میں آج بھی رو دے افاظ سے لپٹی بس آخری بر جو گزارش کا مند تھا اس کو معلوم تھا کہ اس بر کے لئے گزارش کی گئی ہے انشاءاللہ پوری آب و طاب کے ساتھ جب سارے ہاتھ ہو جائیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا سمات کر لیں مرتبہ نیل ندی سے ہے دیادہ میرا ہی لب ستلا جو یمولا پہ خصیدہ میرا نام ہر وقت چپا کرتی ہے گنگا میرا کرتا بھائی آپ دیکھئے کرسیوں سے لوگ کیسے اٹھیں گے نام ہر وقت چپا کرتی ہے گنگا میرا اس لیے سب سے بلندی پہ ہے رتبہ میرا سارے دریال پتر کے سنم جو میں ہے جنگ کرنے کی جو غاوی کو اجازت ہوتی سوج پڑھاوی ید اللہ کی حیبت ہوتی کچھ بھی ہو نانا کچھ بھی ہوتا نا زمانے میں خیامت ہوتی اور پھر میرے علاقے کی یہ صورت ہوتی موت کے آخری سراب میں سارے پہتے مجھ میں پانی کی جگہ خون کے دھارے پہتے مجھ کو کہتے ہیں فراد مجھ کو کہتے ہیں فراد حضرات میں نے آج سے چار سال پہلے یہ ایک عہد کیا تھا ایک خیال آیا تھا میرے ذہن میں کہ جب بھی نیسر رضوی صاحب دعوت دیں گے محفل میں بہتر یہ مولا کی طرف سے یہ ذریعہ جب بھی میری مولا کی طرف سے دعوت آئے گی تو میں ایک مسدف وہاں قرور پڑھوں گا اس مسدف کا صرف ایک بند پڑھوں گا میں صرف ایک بند میں صرف ایک بند پڑھوں گا اور آپ سے بزارش چاہوں گا درگاہ جری کیا بیان کر رہے بھائی صرف ایک بندہ ہو شاہر سن لیجے میں ہوں درگاہ جری 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 میری ساسوں میں بسی کر بوبلا کی خوشبو پیاری لگتی ہے مجھے اہل اعضا کی خوشبو پیاری لگتی ہے مجھے اہل اعضا کی خوشبو پیاری لگتی ہے مجھے اہل اعضا کی خوشبو میری ہری ایت سے آتی ہے وفا کی خوشبو میری ہری ایت سے آتی ہے دفعہ کی خوشبو میتنبائی پار کر دیتے ہیں ہر ایک کا سفینہ دونوں مجھ میں موجود ہے اب پاس سکینہ دو میں ہوں درگاہ جری میں ہوں درگاہ جری